اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سب دکھایا اور زمین پر بھیج دیا اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے میں آپ کو یہ سنا دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت پر ظاہر ہو گئی اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی پھر انہیں آدم کو دکھایا آدم علیہ السلام نے کہا یارب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد ہیں آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یارب یہ کون ہے اس کی پیشانی کی چمک بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے اس کا نام دعود ہوگا حضرت آدم فرماتے ہیں اے اللہ تُو نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساٹھ سال حضرت آدم فرماتے ہیں یارب اسے میری عمر میں سے چالیس سال دے دیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی یہ درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت دعود کی عمر میں چالیس سال حضرت آدم کے ڈال دیا جب حضرت آدم کی عمر مکمل ہو گئی اور روح لینے کا فرشتہ حضرت آدم کے پاس آیا تو حضرت آدم نے کہا ابھی تو میرے چالیس سال باقی ہیں یعنی حضرت آدم سے فرشتے کی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ موت کے لیے آئے ہیں جان لیں گے اور وہ چالیس سال پہلے آگئے حضرت آدم کو جو ان کی عمر بتائی تھی اس سے تو کہنے لگے نہیں تو میں تو نہیں دی رہا میں نے تو نہیں دی تھی کوئی عمر ہر ایک کی اپنی اپنی عمر اللہ نے مقرر کی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہ واپس چلے گئے اور چالیس سال کے بعد آ کر پھر روح لی اور یہ بھی پہلی بار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انکار یعنی محبت میں آ کے ان کی پیشانی خوبصورتی دیکھ کے عمر پوچھ کے اور کم لگی اور دے کے اس کے بعد جب موت آئی اپنی عمر نہ دینے پہ انکار کرنا آپ نے فرمایا کہ آدم دے کر بھول گئے اور یہ نسیان آدم کا دوسری بار کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں یہ بھولنا یہ نسیان یہ موت سے گھبرانا تب ہی سے ڈال دیا آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی اور آدم کی غلطی ان کی اولاد بنی آدم میں بھی غلطی کی عادت ہمیشہ رہے گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے جو وعدہ لیا وہ عرفات کے میدان میں لیا یعنی ساری اللہ تعالیٰ نے جبکہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ اہد و پیمان عرفات کے میدان میں ہوئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ تاریخ تبری میں بھی ہے اور بھی تمام صیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اور ہوا علیہ السلام کے بچے زمین پر پیدا ہوئے آسمان پر جنت میں کوئی ولادت نہیں ہوئی اور اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا صبح اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا شام میں پیدا ہوتے تھے اور جو صبح پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے جو شام میں پیدا ہوتے تھے وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے لیکن صبح اور شام والوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں اور یوں نسل آدم تیزی سے پھیلی اب شروع شروع کی اولادوں میں حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن میں ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سابر متحمل میزاج بیٹے تھے اور قابیل ذرا غسیلے اور تیز میزاج کے تھے حابیل اور قابیل میں دو طرح کی روایات ملی ہیں جو شادی کے سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں پہلی تو یہی ہے کہ حابیل کو قابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی جو رواج تھا جو اصول تھا اور قابیل کو یہ پسند نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب شکایت لے کر یہ دونوں جاتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حابیل اور قابیل دونوں قربانی دیں جس کے قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا تو قرآن بھی شادی والی بات کا تذکرہ تو نہیں کرتا البتہ اس بات کا تذکرہ ضرور ہے کہ دونوں نے قربانی دی حابیل جو ہے یہ ان کے پاس ریون ہے بکریوں کے اور یہ بہترین جو ان کا دمبہ تھا اسے نکالا لا کر اور قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ٹیلے ہوتے تھے اس پہ لا کے قربانی کی چیز رکھ دی جاتی تھی آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے وہ اسے اٹھا لیتے تھے اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اسے جلا دے دیتے اور جو چیز جل جاتی تھی اس کا مطلب ہے وہ قبول ہو گئی تو وہ قربانی کے ٹیلے جو ہیں ان پر لا کر انہوں نے اپنے بہترین دمبہ رکھ دیا اور قابیل جو ہیں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا جو ان کے غلے میں اناج میں جو ردی چیزیں تھیں انہوں نے اس کی ایک ٹوکری بنائی اور لا کر رکھ دیا تو ان کا ان کی نظر جو ہے ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہ جونکیتوں وہاں وہ گھٹڑی پڑی رہی اور وہ دمبہ قبول کر لیا گیا اب انہیں دوسرا غصہ آیا جو بہت بڑھ گیا اور یہ غصہ بھی پہلی بار ہوا اور یہ اتنا شدید بڑا اتنا تیش میں آیا کہ دونوں لڑ پڑے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ دونوں لڑ پڑے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا حابیل نے جواب میں کہا کہ تم اگر میری طرف بڑھو گے قتل کرنے کے لئے یا مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں تمہیں جواب نہیں دوں گا قابیل نے کہا تمہاری بات تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول نہیں ہوئی تو حابیل نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے دلوں کے تقویٰ کو محبت کو خلوص کو قبول کرتا ہے تو نے اپنی ردی چیز رکھی تیرے اندر خلوص نہیں تھا تو نے جان چھوڑائی میں نے اپنی بہترین چیز رکھی تو اللہ نے قبول کر لی تو اس سے وہ اور چڑ گیا اور اس نے کوئی بھی چیز اب تین چار روایات ہیں ایک ہے گلا بھونٹ کے مارا ایک ہے کہ اس نے سر کو چل دیا اور ایک ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی جو اس نے مار کے قتل کر دیا اب وہ حضرت حابیل گر گئے وفات پا گئے یہ پہلی موت تھی پہلا غصہ تھا پہلا تیش تھا انتہا کو پہنچا پہلی موت تھی دھرتی پہ زمین پر بہت تکلیف دے بات ہوئی حضرت حوا رونے لگیں پریشان ہو گئیں یہ پہلا رونا تھا کسی کی موت پر کسی کے دکھ پر حضرت آدم بہت پریشان ہو گئے حضرت حوا بہت پریشان ہو گئیں اور وہ حابیل کی تلاش میں نکلے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں ہیں اور یہ دونوں بھائی لڑ پڑے ہیں اور وہ قتل کر دینے کے بعد اب قابیل سوچتا ہے کہ میں بھائی کو کیا کروں تو اللہ تعالی نے قوہ پیدا کیا اور ایک نہیں ایک سے زیادہ پیدا کی اور دیکھا کہ وہ آپس میں لڑے ہیں اور پھر وہ ایک قوہ ختم ہو گیا ہے ایک نے دوسرے کو مار دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قوے کے ذریعے قابیل کو سکھایا کہ دفناتے کیسے ہیں تو اس قوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا گڑھا بنایا اور اس مرے ہوئے قوے کو اس میں ڈالا پھر اس گڑھے کو بند کیا اور یہ پہلی قبر تھی جو ایک قوے کے لیے بنائی گئی دکھانے کے لیے سکھانے کے لیے قابیل نے حابیل کی اسی طرح سے پھر گڑھا کھود کے قبر بنائی اس میں اپنے بھائی کو ڈالا دفنایا اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا پریشان ہو کر لو میں تو قوے سے بھی گیا گزرا ہوں مجھ سے زیادہ تو یہ بات قوے جانتا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر انسان مر جائے تو اسے دفنایا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ٹریننگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہے تھے اس سے پہلے تو موت آئی ہی نہیں تھی کسی کو اور یہ واقعی بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے دفنانا ہے اس کو تو حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا اور قبر بنائی دفنا دیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا اور جو آخری قتل بھی ہوگا زمین پر تو اس کا ایک قتل کا گناہ قابیل کے خاتے میں لکھا جائے گا کیونکہ اس نے اس سے تعرف کرایا اس نے پہلی بار یہ گناہ زمین پر کیا عزیزانِ گرامی یہ بہت خطرناک بات ہے کوئی بدت کوئی بری بات جو بھی اس کی ابتدا کرتا ہے جو بھی اس کو سکھاتا ہے جو پہلی بار اسے متعارف کرواتا ہے وہ ہر بار جب گناہ ہوگا تو اس گناہ کی ایک بار سزا اس کو بھی ملے گی کیونکہ اس نے شروع کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی کو گناہ سکھائیں اور آپ خود توبہ کر لیں لیکن آپ نے جتنوں کو سکھایا ہے اتنوں کا گناہ تو آپ کو ملتا رہے گا بھلے اب آپ نے توبہ کر بھی لیو اسی طرح سے جب کوئی نیکی کی بات سکھاتا ہے بھلے اس نے وہ نیکی چھوڑی کیوں نہ دی ہو تو جتنے لوگ وہ نیکی کرتے رہیں گے اتنا عجر آپ کو ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں جب دو مسلمان تلواریں لے کے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور پھر لڑائی کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے یہ سزا کا مستحق ہوا لیکن مقتول کا کیا معاملہ ہے وہ تو قتل ہو گیا بیچارہ وہ کیسے جہنمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے یعنی جب دونوں لڑنے کے لیے نکلے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکلے ہیں تو دونوں جہنمی ہیں لیکن اگر یہاں یہ معاملہ ہے جو حابیل کا ہے جو حابیل نے کیا کہا اس نے کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں جو کرنا ہے کرو اگر وہ بھی لڑتے مقابلہ کرتے یا وہ بھی قتل کرنے کی نیت رکھتے تو یہاں ان کا معاملہ وہ نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حابیل کو فرمایا کہ ہر ایک مقتول کا یعنی مظلوم کا جیسے پہلا عجر ہے وہ انہیں ملے گا ہر ایک قاتل کا جو پہلا گناہ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے قابل کو پہلے قتل کا گناہ ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی زیادہ مضبوط ہوں باوجود یہ کہ تم نے ایک غلط کام کا ارادہ کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا بھی گناہ تیرے سر پر ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا لیکن اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تاکہ اس کے ہاتھوں گناہ نہ ہو عزیزان اگرامی یہاں ایک واقعہ میری ذہن میں آرہا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی اور انہیں مظلوم شہید کیا گیا اس دوران حضرت سعید بن ابی وقاس نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو ایک فتنہ برپا ہوگا اس دوران بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے اس وقت اس فتنے کے دور میں کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھسائے تو مجھے کیا کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تم اس وقت آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا یعنی تم مظلوم مقتول بننا فتنے کے دور میں قاتل اور ظالم نہ بننا ظلم اللہ تعالی نے کسی بھی حالت میں جائز قرار نہیں دیا اور اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائے کر سکیں تو یہ پہلا ظلم بھی پہلا تھا قتل بھی پہلا تھا نائنصافی بھی پہلی تھی اور پھر اسی وقت مظلوم مقتول اور اس کا مقام رتبہ درجہ بھی بلندی بھی یہ بھی پہلی بار ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی غلط قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اسی دن ہی اسے اللہ تعالی نے سزا میں مبتلا فرما دیا چنانچہ اس کی پنجلی اس کی ران سے چپک گئی اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف مڑا رہتا اس طرح اسے دوسروں کے لیے جو موجود انسان تھے عبرت بنا دیا گیا اسے جلد ہی اس کی سزا دی گئی کیونکہ اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا تھا سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالی اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے باقی رکھیں اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت ہوا کو اللہ تعالی نے شیس نامی بیٹا عطا فرمایا بہت سارے اور بیٹے بھی تھے بہت ساری اور اولاد بھی تھی حضرت ہوا کا شیس بیٹا جب پیدا ہوا تو حضرت ہوا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت عمر ایک سو تیس سال تھی جب ان کا بیٹا شیس پیدا ہوا آپ ان کے بعد شیس کی ولادت کے بعد آٹھ سو سال تک زندہ رہے حضرت شیس کی اولاد میں اس وقت کے موجودہ انسان سارے کے سارے ان کی آل اور اولاد میں ہیں حضرت شیس خود بہت لمبی عمر کے تھے ان کے علاوہ ان کی بہت ساری بیٹیاں پیدا ہوئیں بیٹے پیدا ہوئے حضرت شیس کے ہاں انوش پیدا ہوئے ان کی عمر ایک سو پینسٹھ سال تھی اس کے وہ بھی آٹھ سو سال زندہ رہے پھر ان کے یہاں کینان پیدا ہوئے وہ بھی آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہے پھر ان کے یہاں محلہ بیل پیدا ہوئے ان کے بعد ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی اسی طرح ان کے ایک پوری نسل چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اس وقت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے اپنا جانشین بنایا شیس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد چونکہ ان کی ولادت ہوئی اور ماں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل دیا ہے تو اسی لئے ان کو شیس کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا اور حضرت آدم نے انہیں ہمیشہ اللہ کا تحفہ قرار دیا جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وسیعت کی اور وسیعت یہ تھی کہ دن اور رات کے جس جس اوقات میں جو جو عبادت کی رسم اللہ تعالیٰ کی حکم سے ڈال دی گئی تھی انہیں بتایا کہ ویسے وہ عبادت کریں اور کروائیں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس کو ایک آنے والے توفان کا بھی بتایا بہت بڑا توفان آنے والے سالوں میں آئے گا حضرت آدم جب فوت ہوئے اس دن جمعہ کا دن تھا حضرت آدم کی ولادت جمعہ کے دن ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو اکٹھا جمعہ کے دن کیا جنت جمعہ کے دن بنائی حضرت آدم کو جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا جمعہ کے دن ہی جنت سے بھیجا نکالا زمین پہ بھیجا اور ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھو بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے اب بیٹوں نے اس بات کو لفظی مطلب میں لیا اور وہ فروٹ لینے کے لیے پھل لینے کے لیے پھل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن موجود تھا اور خوشبو موجود تھی جو وہ جنت سے کفن بھی جنت سے لائے تھے اور خوشبو بھی ان کے پاس کلہارے بھی تھے کسیاں بھی تھیں اور ٹوکریاں بھی تھیں انہوں نے کہا آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے ہم تو سارا سامان ساتھ لا رہے ہیں تم کس لیے باہر کیا دھوننے کے لیے نکلے ہو وہ کہنے لگے ہم تو اپنے والد کے لیے پھل لینے نکلے ہیں ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانا چاہتے ہیں جنت کے میووں کی انہوں نے خواہش کیے تو ہم نکلے ہیں کہ دھونے کہیں سے کوئی میوہ ایسا مل جائے جسے جنت کا میوہ کہتے ہوں فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں اور ہم ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں اور جنت کے میوے وہ جنت ہی میں کھائیں گے اب فرشتے جب آدم علیہ السلام کے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں فرشتوں کو پہچان لیا جنت میں چونکہ وہ فرشتے دیکھے کیا کرتی تھی تو انہوں نے پہچان لیا اور وہ روتے ہوئے حضرت آدم کو لپٹ گئی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی فرشتوں نے انہیں خود غسل دیا خود کفن پہنایا خود قبر میں دفنایا اب ان کی قبر کہاں ہے کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے کچھ روایات میں ہے کہ ہندوستان کے پاس سری لنکا میں ان کی قبر ہے وہاں انہیں دفن کیا گیا کیونکہ جنت سے انہیں وہیں اتارا گیا تھا اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبض پر انہیں دفن کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے وہ جہاں پر بھی دفن تھے اللہ کے حکم سے ان کو اور حضرت ہوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈالا اور کشتی میں ساتھ رکھ لیا پھر توفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ سے ایک مرفوع حدیث ہے کہ ان کی عمر ہزار سال تھی اس کے مقابلے میں توریت وغیرہ نے انجیل میں توریت میں مختلف بیانات ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس نے رشد و ہدایت کا تبلیغ کا جو ذمہ لیا تھا اسے بہت اچھی طرح سے پورا کیا اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وسیعت کی انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی پھر قینان نے اٹھائی پھر محلہ بیل نے اٹھائی پھر اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے اٹھائی جنہیں حضرت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے پھر انہوں نے اس نبوت کو اس رسالت کو اس تبلیغ کے کام کو آگے پھیلایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ